ہائے نمشکار میں ہوں علی ازگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس تار نیوز گجرات پلیز لائک سبسکرائب ہینڈ شیئر کرو کرو گودھرا سٹرین جلنے کے بعد 28 فروری 2002 میں گجرات بند کے اعلان کے دن احمد آباد کے چون پورا علاقے میں آئی گلبرٹ سوسائیٹی جہاں مسلم پریوار رہتے تھے جو سوسائیٹی میں کانگریس کے ماجی سانسد احسان جعفری بھی اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے وہ سوسائیٹی کو آسامجک تطور دوارہ چار اور سے گہر کر عملہ کیا گیا اور پوری سوسائیٹی میں آن تک مچا کر قریب ستہان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جندہ جلا دیا گیا اور ان کے گھر بھی جلا دیا گئے اسی میں سانسد احسان جعفری بھی ساملتے ہیں آج 28 فروری 2003 کو 21 سال کے بعد بھی وہاں رہنے والے لوگ جو بج گئے ہیں وہ گلبرٹ سوسائیٹی میں آتے ہیں اور اپنی یادوں کو تاجہ کرتے روتے ہیں اور مجید میں قرآن کھانی رکھتے ہیں اور قرآن سریف پڑھ کر اللہ تعالی سے امن و امان کی دعا کرتے ہیں اور مروموں کی مقفلت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں آج اس گلبرٹ سوسائیٹی میں ہوئے حاصلوں میں جنہوں نے اپنے لوگ کھوئے ہیں ان کے گھر بھی کی وقتیوں میں سے مروم احسان جعفری کے احلیہ زکیہ زعفری اپنی بیٹی نشرین کے ساتھ عجر موڈی کے فادر دارہ موڈی شائرہ بین کے شوہر سلیم بھائی سندی اور کئی لوگ اپنے پریوار کے ساتھ ہوئے جلم کے خلاف آواز اٹھا کر انصاف مانگتے نظر آئے آج بھی احسان جعفری کے احلیہ زکیہ زعفری نا امید نہیں دکھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ ہے اور انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں فادر سیڈک پرکاز جو گلبرٹ گھتیا کان میں انصاف کی مہم چلاتے ہیں وہ بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی نظر آئے اور اپنا افسوس جاہیر کیا ایسا نیت گزرات کے لیے امدہ باز سے سابانریہ رھڑکے کے ریپورٹ نرگیس ڈس انسان کو یہاں پہ ڈیٹ ہو گئی ہاں ڈیٹ ہو گئی ان کو کاٹ ڈیٹ ہے پھر جلاتی ہے نہ انہیں کوئی مدد نہیں کچھ بھی نہیں کیمپ میں چھے مہینے رہے ممی کو بھی جلا دیا تو بہت بری طرح تو بج گئے ممی باقی دس میمبر تو آف ہو گئے ممی ہے نا ابھی چھے مہینے وی ایس میں میں انکی ایک ہی بیٹی ہو تو چھے مہینے وی ایس رہی انکو لے کے چھے مہینے بعد ٹھیک ہو گئے یہ پورا اوپر سے نیچے تک ہمارا ہی انور خان پتھان ہاں میں مانک چوک رہتی ورانی کے حجیرے میں ہوا پورا ہے امبر ٹاور میرے ممی بھائی اور ان کے بچے نہیں مہا رہتے ہیں ابھی ایک بھائی ہے ان کی فیمیلی پوری اور میرے ممی مہا رہتے ہیں باقی سمیان پر صحیح ہو گئے جی سبتر سن انکلے سوریا یہ اٹھائی کر رہی دو اجاب دو میں کیا ہوا رہتے ہیں یہ بن کا اعلان تھا اس دن سب کرفی لگا ہوا تھا جو باہر سے آئے تھے سب پورا ٹرک پھر کے تو وہ لوگ آ کے سب اندر دروازہ آگے کا جو ہے وہ توڑ کے اندر آگے تھے گاڑی کے ساتھ اور پھر انہوں نے سب سوسائیڈی میں مکان جلانا چالو کرا ہم اس ٹائم یہاں پہ تھے تو ہم بن کر گئے جعفری صاحب کے گھر پہ چلے گئے نوہ ان کے تیرس کے اندر ہم سب سو گئے تھے اوپر بھی جلانے کی کوسس کری تھی لیکن ہم لوگ بچ گئے تھے سب سوئے ہوئے تھے کوئی نیچے سے دیکھ نہیں رہا تھا تو وہ لوگ سمجھے کوئی نہیں ہے تو وہ نیچے اتر کے چلے گئے اوپر جو بھی تھے عورتے تھے یہ صبح میں آیا تھا تو سام کو چار بجے تک یہ چلا تھا تو پہلے تو یہ سب جو نیچے جو بچ کے نکلنے والے تھے تو ان کو مارت ڈالا پھر وہ بعد میں دیکھا کہ کوئی باہر نہیں ہے پھر وہ ایک ایک کے بعد ایک ایک مکان جلا کہنا جو باہر نکلے ان کو جلا دیا تھا کل 57 جیسے لوگوں کو جلا دیا جلا دیا وہ جو بچارہ گھر میں تھے جاہدہ جعفری صاحب کے مکان میں ہی تھے انہیں سب کو ایسا لگا کہ یہ مکان میں سیفتی ہے لیکن ان کا ہی پہلے ٹارگیٹ بنا کرنا ان کو ایک ختم کر دیا تھا جعفری صاحب کو نمشکار میں ہوں روی دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نیوز گجرات لائک سبسکرائب ان شیئر اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گجرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہیں اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے رہیں